وَتَّقُوْ يَوْمَ اللَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْعَا اور ڈر جاؤ اس دن سے کہ جس دن کسی شخص سے کوئی بدلہ کوئی شخص کسی دوسری جان کا بدلہ نہیں دے سکتا یہاں پہ لوگ کہتے ہیں نا جی آپ ہمارے مرید ہو جائیں ہم خود آپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے اللہ سے بکشوال لیں گے اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی شخص دوسرے کا بدلہ نہیں ہو سکتا سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور بخاری اور مسلم میں موجود ہے سیدہ عائشہ سے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ وآلہیہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ سے نویل اسلام نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لینے ہیں نا وہ لے لے وہ تو اس کا مالک تو میں ہوں لیکن آخرت کے دن اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تیرے عمال کے سبب تو میں تیرے کچھ کام نہیں ہوں گا تو قرآن میں لکھا ہے سیدہ فاطمہ کو تو کہا جا رہا تھا سنایا ہمیں جا رہا تھا کہ اگر سب سے زیادہ رشتہ داری کا بینفٹ کسی کو مل سکتا تھا تو سیدہ فاطمہ تھی لیکن ان کو بھی بتا دیا گیا کہ عمال کے بارے میں کھلی چھوٹی نہیں ہے اور سیدہ فاطمہ خود تو چھوڑ دیں قرآن میں تین دفعہ آیت آئی ہے نبی الاسلام کے بارے میں سورة الانام کے اندر سورة اززمر کے اندر سورة یونس کے اندر قل انی خاف انعسیت ربی عذاب یوم عظیم اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے خود ڈر ہے اس بات کا کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آپ اکڑی سر مجھے بتائیں آپ کا اور میرا رب اس سے زیادہ کس لیول پہ آکے آپ کو سمجھائے نبی الاسلام سے بڑھ کے کسی کا مرتبہ ہے تو یہ جو آپ کو جنت کی گارنٹیاں دیتے ہیں پھر رہے ہیں یہ کتنے بڑے مجھرم ہیں ان کو کہ نبی الاسلام کے بارے میں ایک آ جا رہا ہے کیوں کہا جا رہا تھا تاکہ تم لوگ یہ کلیم نہ کر لینا کہ ایسی کچھ کر سکنے آئے اس دن سے ڈر جاؤ جس دن